جینارین السلام علیکم تین بڑی خبریں ایک دو ساتھ رفیق صاحب جناب گئے ہوئے ہیں کراچی اور وہاں پہ ملاقاتوں کا سلسلہ ملاقاتوں میں گرم جوشی پرانے حریف جو ہیں وہ حلیف بنتے جا رہے ہیں مزید ملاقاتوں کی بھی توقع ہے اور ایک اتحاد سا بنتا جا رہا ہے کیونکہ بڑا طاقتور اتحاد ہوگا اور سندھ کی ایک اور جماعت ہے پیزوس پارٹی اس کا ایک مختلف نظریہ ہے وہاں پر انسیکیورٹی پھیلتی جا رہی ہے اور بیوز پارٹی جو ہے جتنی انسیکیور ہے اب اس کے لیے بھی انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنائی ہے بعض اوقات میں لگتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مل کے کھیل رہی ہیں پیپلز پارٹی انسیکیور نہیں ہے اپنے آپ کو انسیکیور پوز کر رہی ہے ایکٹ کر رہی ہے انسیکیور ہونے کا اور اس سے ابجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ انٹی نواز ووٹ ہوگا جیسے انٹی بیوز پارٹی ووٹ ہے جیسے انٹی جماعت اسلامی ووٹ ہے جیسے انٹی جے یو آئے ووٹ ہے اس کو کیپچر کرنا تو سٹریٹی بری نہیں ہے اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے دوسری سبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے فراغ ہوگی صاحبہ کا پاسپورٹ نکل آیا وینو آٹو کوئی جگہ ہے میں تو کبھی نام بھی نہیں سنا ہوا وہاں کا پاسپورٹ آ گیا ان کے پاس اور پاسپورٹ کس نے دیا جناب کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک بہت بڑے پراپٹی ٹائکون کے بیٹے کی خدمات حاصل کی گئی بہت بڑا پراپٹی ٹائکون جب ہم کہتے ہیں تو الیکٹرانک میڈیا پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک ریاض کی بات ہو دی ہے اور ملک ریاض کے بیٹے کی بات ہو دی ہے تو ونو آٹو جو بھی اس کے پرونسیشن ہے مجھے صحیح نہیں پتا وہاں سے جو پاسپورٹ آیا پاسپورٹ کیا ہے کس نے کب ویزا لگایا چھے دن کب جب حکومت جانی تھی وہ کیسے جناب ان کو مل گیا اور وہ تو بھئی چلی گئی جہاز بھی ایک بہت بڑے پراپٹی ٹائکون کا تھا تو یہ معاملات تھے تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آیا تیسری بڑی خبر سادھ رفیق نے جو بات کی کہ وہ جو کچھ اس طرح کا انہوں نے بات کی ہے کہ دو ہزار چوبیس میں کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف وزیراعظم نہیں ہوں گے حالانکہ نواز شریف وزیراعظم ہوں گے میں ذاتی طور پر بھی اس بات سے اگری کرتا ہوں اس لیے کہ نواز شریف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں نظر آ رہی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نواز شریف وزیراعظم نہ بن سکے ساری چیزیں نکلے ہوتی جا رہی ہیں سارے معاملات ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں اور اب لگ رہا ہے کہ نواز شریف اتحاد جیسے بن رہے ہیں تو اس پہ نواز شریف چوتھی دفعہ وزیراعظم بنیں گے اب اس میں نہ ابحام کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں شہباز شریف بنیں گے نہیں نہیں الیکشن ہوں گے ہی نہیں تو وہ سارے ابحام جو ہیں وہ بھی میرے خلال میں آخری خبر جو ہے اس پہ پہلے بات کر لکھتے ہیں آج وفاقی وزیر اطلاع نگران وفاقی وزیر اطلاع جناب مرتضی سلنگی سے نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کنفیشن کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے یہ بنیائی طور پر غلط ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے عوضہ براہ ہو رہے ہیں اور جناب پھر اگے جو لوگ آئیں گے ان کو ہم ذمہ داریاں سوم لیں گے مرتضی سلنگی کو وزیر اطلاع کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ یوٹیوبرز نے کچھ خبروں میں کچھ ادھر ادھر سے چہمگوئیوں میں سرگوشیوں میں یہ بات ہونے لگ گئی تھی کہ نہیں 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 الیکشن نہیں ہونے اچھا اور یہ خبریں اڑ رہی ہیں کہ زیادہ تر یہ باتیں نون لیگ والے کر رہے ہیں ان کی الیکشن کی تیارییں ہی کوئی نہیں ہیں تو وہ نہ میدان میں آ رہے ہیں نہ کچھ میرے خیال میں یہ باقی ساری جماعتوں کے ساتھ نہ کلک بیٹ والا کام کر رہے ہیں جیسے سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے نا کلک بیٹ کہ خبر کوئی اور دی اور اندر سے کوئی اور نہیں یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ سجی وخا کے کب بھی مارنا وہ بلک کیم کر رہے ہیں ساری پارٹیوں کو انہی کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں انہیں نہیں الیکشن کوئی نہیں ہو رہا حافظ آپ پکے ہو گئے ہیں انہیں اب کوئی نہیں الیکشن ہونا اب تو بس ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں جمہوریت ختم ہو گئی حافظ ختم ہو گئی لیکن اندر سے پورے ہیں فل تیاریوں کے ساتھ جا رہے ہیں الیکشن میں اتحاد ہو گئے منشور بن گیا پارٹی کے ٹکٹوں کا فیصلہ ہو گیا معاملات سارے تیار ہو کے لندن سے آئے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے میرے خیال میں یہ غفلت میں لوگ کو غفلت میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اسی میں دندے میں لگے رہے ہیں اور یوٹیوبر اسی پر وی لاغ کرتے رہے ہیں کہ نہیں بھئی نہیں الیکشن تو ہو ہی نہیں رہے تو الیکشن کے پروگرام پھر کیا ہوا وہ آگے آپ نے سنا ہوئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن میں کوئی تاتل ہے الیکشن کمیشن کیا چکا ہے ہماری تیاریاں پوری ہیں بیلٹ بک سے بن گئے اور بیلٹ پیپر چھپنے والے ہیں پرنٹنگ کے کام کا آغاز ہو گیا ٹریننگیں ہو گئیں اور اس کے بعد کوئی ابحام نہیں نظر آ رہا اس معاملے میں تو اگر کسی کے ذہن میں ابحام تھا تو آج مرتضی سلنگی کے اس بیان سے وہ دور بھی ہو گیا اور وہ اب مسلسل اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشن ہونے ہیں تو وہ سارے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ دو نمبر حکومت یہ النگران اور یہ وہ یہ کبھی بھی الیکشن نہیں کرائیں گے یہ پکے ہو کے آئے ہیں اور بھائی ایسی بات ہی نہیں ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی آٹھ طریقوں الیکشن ہو رہے ہیں الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے کہ نہیں ایک چیز معنی ہے اس میں وہ نواز شریف کے خلاف کیسز ہیں کیسز سارے سیاسی نویت کے ہیں ساکب نصور ساکب نصار جیسے لوگوں نے کریئٹ کیے ہوئے ہیں سب کو پتا ہے ہر دفعہ کیس کریئٹ مشرف نے بہت کیس کریئٹ کیے تھے لیکن زیرو نتیجہ نکلا تھا عمام کی عدالت سیاستدانوں کے لیے سب سے بڑی عدالت ہوگی ہے نواز شریف نے جو بھگتا ہے اس کے بعد وہ اب میدان میں اتر رہے ہیں تو یہ کیسز زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے اچھا اگر یہ کیسز نہیں ٹھہر سکتے اور میرے خیال میں بیس تاریخ تک فیصلہ ہونا ہے کہ نواز شریف الیکشن لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے بیس تاریخ تک جو ہے اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر معاملات آگے بڑھ جائیں گے تو اگر بیس تاریخ سے پہلے نواز شریف تمام کیسے سے بری ہو گیا الیکشن لڑیں گے بیس تاریخ کے بعد کوئی کاغذات نامزدگی والی کہانی ہوگی اس میں آہ اور پتا چل جائے گا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے کہ نہیں اگر انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ان کے کاغذات نامزدگی اپروف ہو گئے تو پھر میاں آپ کو وزیر اعظم بننے سے چوتھی بار کوئی نہیں روک سکتا یہ اب تک کی اس حوالے سے ایک خبر ہے سعاد رفیق نے جو ملاقاتیں کی ہیں اس سے پیپلز پارٹی کو خوف زدہ ہونا چاہیے لیکن سیاس سیاسی جماعتیں ہیں نا دیکھیں ہر جماعت کا ایک انٹی ووٹ ہوتا ہے وہ اس انٹی ووٹ پہ کیپٹلائز کرتی ہے پیپلز پارٹی اتحاد بھی کر سکتی ہے نون لیگ کے ساتھ اگر چاہے لیکن اس اتحاد کا دونوں کو نقصان ہوگا ایک دشمن چاہیے ہوتا ہے ایک اپوزیشن درکار ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن اس وقت نہ نون لیگ کے ساتھ متھا لگانے کے لیے جیو آئے تیار ہے انہوں نے بھی کہا جی ہمیں تاعت کریں گے نہ ایم کیوم تیار ہے نہ باب پارٹی تیار ہے تو وہ تو سارے ہاتھ میں ہاتھ ملا گئے اچھا ایک بڑی تعداد کے لوگ ہوتے ہیں جو انٹی ووٹ میں چلتے ہیں مثل انٹی نواز شریف ووٹ ہے سوسائٹی میں انٹی بیپلز پارٹی بھی ووٹ ہے تو انٹی بیپلز پارٹی تو پی ایم ایل ایل لے لے گی لیکن انٹی نواز ووٹ کون لے گا کیا وہ تحریک انصاف کے لیے وہ ویکیوم چھوڑ دیا جائے گا میرا نہیں خیال لیکن یہ جو کانوں میں خبریں پڑھ رہی ہیں نا کہ تحریک انصاف اور پی پیپلز پارٹی کا الہاق ہو جائے گا یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو نہ ہو سکے پیپلز پارٹی آقل مندی کی بات کرے اور تحریک انصاف پی تو یہ ایک اچھا سائزبل نمبر آف سیڈز نکال سکتے ہیں یہ اچھا نمبر بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر آہ کام ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نے اب وہ بیانہ اب آگے آنے والے دنوں میں بیانات شروع ہوں گے کہ میاں صاحب تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں اور ہم انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شروع ہو جائے گا اور وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سنٹیمنٹ جو عمران خان نے گین کیا تھا اس سنٹیمنٹ کو گین کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے اسٹریٹیشی بنایا ہے ناٹ آ بیڈ اسٹریٹیشی بری بات بالکل نہیں ہے لیکن اس کے انتخابی نتائج ہمیں دیکھنے پڑھیں گے فراغ ہوگی پسہ چلا یار کہ فراغ ہوگی یہ ہے اصل میں جس کے لیے نیا پاکستان بنا تھا عثمان بزدار تو سامنے کمر پہ جی تھا باقی تو صاحبہ رہی لوگ تھے تو فراغ ہوگی صاحبہ جو ہیں وہ آہ معاملات ٹے کرتی رہی اور ان کا ایک پاسپورٹ سامنے آگیا ونو ونو آٹو یا کچھ اس طرح کا نام ہے ایسا کوئی ملک ہوگا اگر کوئی مجھے تھوڑی دیر پہلے بتاتا تو میں سمجھتا کہ یار یہ آدمی مزاہ کر رہا ہے لیکن ایک ایسا ملک بھی نکلایا اور اس کا پاسپورٹ بھی دستیاب ہو گیا اور فراغ ہوگی کا وہ پاسپورٹ اور بہت بڑے پروپٹی ٹائیکون کے بیٹے نے یہ مدد کی فراغ ہوگی جی گوگی کے خلاف جو خبریں آ رہی ہیں نا میں نے کئی دفعہ اپنے وی لوگز میں کہا ہے یہ بنیائی طور پر فراغ ہوگی کے خلاف نہیں ہے ان خبروں کے پیچھے ایک بہت بڑی خبر چھپی ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ ایک بہت بڑے پروپٹی ٹائیکون پر کریک ڈاؤن کی خبر ہو یہ میرا اندازہ ہے خبر نہیں ہے فیل وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ